لاہور ٹی سی پی و غلام محمود ڈوگر اور ڈی آئی جی آپریشن سادر ساجد قیانی کی ہدایت ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن روحیب نصرلہ رانجا کی زیر سدارت چادرہ سرکل میں کھلی کچہری کا انعاقات کھلی کچہری میں سیٹی ڈویجن کے تمام ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور انچارجز انویسٹیگیشن کی شرکت کھلی کچہری میں سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن نے عوامی شکایات سنی اور مسائل کے فوری حال کے لیے موقع پر حکامات جاری کیے ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن نے کہا کہ ہمارے دفتر کے دروازے عوام الناس کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں بدماشوں، قبضہ گروپوں، منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ اور اشتہاری ملزمان کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کے مابین فاصلے دور کرنا اور عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے لاہور گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپیٹر شہدرہ میں ڈاکٹر امبر کی بدماشیاں عروض پر شہری سراپا احتجاج ہوتیج میں دیکھا جا سکتا ہے کیسے ڈاکٹر امبر گالی گلوز کرتے ہوئے جان لیوہ دھنکیاں دے رہی ہے شہدرہ ڈاکٹر امبر کی آئے روز مریضوں پر تشدد اور گالی گلوز کرنا معمول بن گیا ڈاکٹر امبر کی بدماشیوں سے تنگ مریضہ نے مین جیٹی روڈ بلاک کر دیا ہسپتال کے سامنے احتجاج سے ٹریفک کی لمبی لائنے لگ گئی مظاہرین کا احتجاج کرتے ہوئے ڈاکٹر امبر کو موطل کرنے کا مطالبہ لاہور پی اچے کی جلانی پارک میں جشن بہارہ کی تیاریاں عروض پر ڈی جی پی اچے جواد احمد قریشی اور ڈی جی وارڈ سٹی اتھاریٹی لاہور کامران لاشاری کا انتظامات کا جائزہ جشن بہارہ ملے میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کیا جا رہا ہے ای اچے کا سالانہ جشن بہارہ ملے اہل لاہور کے لیے تحفہ ہے ملک کا چاروں صوبوں کی ثقافت لباس اور کھانوں کے سٹالز لگائے گئے ڈی جی وارڈ سٹی اتھاریٹی لاہور کامران لاشاری جشن بہارہ ملے میں اہل لاہور کو بہترین سہودیات کی فراہمی کے لیے کوشن اکاڑا دریائے راوی جھیڑو کے مقام پر دھول اور ریتلی مٹی سے گرافک کی روانی متاثر اہل علاقہ اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا دریائے راوی پر بنائے گئے سید والا پل تک گرافک کی رسائی بلکل ختم ہو گئی اکاڑا دریائے راوی کا پل کروڑوں روپے کی لاغت سے بنا اکاڑا مقامی لوگوں کی حکومت وقت سے پرزور اپیل ہے کہ سید والا پل تک جانے والی سیڑک کو جلدہ جلد تعمیر کیا جائے تاکہ دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں کو اور ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اکاڑا شیرگارڈ اینڈ آر ایس پی کی جانب سے گورنمنٹ گلز پرینلی سکول شیرگارڈ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اینڈ آر ایس پی کی جانب سے اکاڑا بچوں میں فری سکول یونی فارم پیگ اور کتابیں تقسیم کی گئی جس میں ریجنل ایڈیا مینجر شاہد افتخار شاہ پرینسپل شفیق احمد گورنمنٹ گلز پرائمری سکول مس آبدا ایف سی دنچار شیرگارڈ یو سی مس مسٹر مبشرہ لیاقت لسو شما سادت سمیت دیگر معززین علاقہ اور بچوں کے والدین نے بھرپور شرکت کی تقریب میں پرائمری سکول کے یتیم اور مسکین بچے بچیوں میں سکول کی وردیاں سکول کے بستے اور کتابیں کاپیاں تقسیم کی گئی اوکاڑا حجرہ شاہ مقیم میں تارک کریانہ سٹور کے پاس شاہد رامی شخص نے زکان کرائیہ پر لے رکھی ہے جہاں پر علاج کے نام پر لوگوں کو روٹنے کا کام روٹ پر ہے گزشتہ روز اہل محلہ سے عبد المناف علاج کے لیے اسے ڈاکٹر سمجھ کر اس کے پاس گیا اس جاہل انسان نے اسے ہر روز انجیکشن لگوانے کا کہا اور مختلف قسم کی ڈرپ بھی لگاتا رہا جس سے عبد المناف کا بازو کام کرنے سے کاثر ہو گیا ہزارہ روپے علاج پر لگا چکا ہے اور مزدوری بھی نہیں کر سکتا شدید درد میں مبتلا ہے عبد المناف کا کہنا ہے کہ شاہد کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے لوتران کی تحصیل دنیا پر میں محکمہ سوئی گیس ٹاسک فورس ٹیم کا دنیا پر میں چھاپا سوئی گیس ٹاسک فورس ٹیم نے کفیہ اطلاع پر دنیا پر ڈکوٹا چوک کے قریب چھاپا مارا جہاں پر سیکڑو گز بچھائی گئی گیر قانونی گیس لائن پکڑ لی ٹاسک فورس ٹیم نے کہا کہ قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی ٹاسک فورس ٹیم کی نگرانی میں سیکڑو گز گیر قانونی گیس لائن تحویل میں لے دی گئی اس موقع پر ٹاسک فورس ٹیم کے نگران آفیسر سید جائن العابدین اور مظہر عباس نے بتایا محکمہ سوئی گیس کو نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی ابھی وزید تحقیقات کی جا رہی ہے کہ گیس بجانے میں کون کون ملوث ہیں کوئٹا بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما اور سینیٹر نصیب اللہ خان بازعی اور پی ٹی آئی کے ایم پی اے نصیب اللہ مری پریس کانفرنس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار سید ظہور آگا کو بلوچستان عوامی پارٹی کے حق میں دست برداد کرا دیا گیا جس موقع پر بی اے پی کے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر منظور خان کاکر بھی موجود تھے موسیقی